یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے یہاں ایک مقدمہ چلا تھا وفاقی شریعہ دالت میں تین دن گستاخِ رسول کی سزا کیا ہے بعد ازان جنر زیاوالاک صاحب کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کوٹ میں یہ تاریخی بات ہے مفتی شجاعت علی قادری بھی اس میں جج ہوتے تھے جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے تو تین دن مقدمہ چلا تھا گستاخِ رسول کی سزا اور میں پیش ہوا تھا اس میں اور دلائل دے کے ثابت کیا تھا کہ گستاخِ رسول کی سزا موت ہے اس سے کم تر نہیں دو دن دلائل ہو گئے تو تیسرا دن اتوار آ گیا یہ پتنی شہ جمعہ جو بھی چھوٹی کا دن غالباً جمعہ ہی تھا جمعہ آ گیا اور چھوٹی تھی میں نے اس دن دلی جانا تھا دلی عدالت میں کہا کہ آپ قادری صاحب ایک دن رک جائیں اور اپنے دلائل ہفتے کو مکمل کر کے جائیں میں نے کہا نہیں میں معذرت خواہ ہوں آپ نے جتنا سننا ہے سن لیں میری اپوائنٹمنٹ ہے دلی پروگرام ہے میرے عدالت نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعہ کی چھوٹی ہم نہیں کریں گے کل بھی عدالت لگے گی اور دلائل مکمل ہوں گے چونکہ جانا تھا دلائل مکمل ہوئے بات اس لیے سنائی کہ جب میں نے دلائل مکمل کر لیے میرا موقف تھا کہ گستاخِ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارہ نہیں تو میرے بعد کچھ علماء پیش ہو گئے تھے عدالت میں اور آلہ حضرت امام احمد رضا کے نام لےوا تھے اپنے اہل سنت تھے غیر کی بات نہیں کر رہا پیش ہو گئے چونکہ قادری صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ گستاخِ رسول کی توبہ ہی نہیں وہ کتابیں اٹھا کے پیش ہو گئے ہم ثابت کرتے ہیں کہ گستاخِ رسول کی توبہ بھی قبول یہ ریکارڈ پر ہے ریکارڈ پر ہے جب عدارت ختم ہوئی تو مفتی شجاعتری قادری جج تھے باہر آئے تو ایک نامور عالم دین تھے انہوں نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا باہر انہوں نے کہا قادری صاحب کے خلاف اتنا بغض اور عداوت کہ آج حضور کی گستاخی بھی گوارہ کر لی بے شرم ہو کو حد ہوتی بغض تو ان کے خلاف ہے عداوت تو ان کے لیے ہے آپ کو اور اس میں آج ایمان بھی چلا کے بسم کر لی وہ فتوے بھی بھول گئے حسام الحرمین بھی بھول گئے اور آج توبہ بھی قبول اور معافیاں بھی ہو گئیں اس کے لیے بھول گیا